اسلام علیکم دوستو سولر پاور ایزی ٹیٹوریلز ہندی اردو کی آج کی ویڈیو ایک کلو وارٹ سولر سسٹم کے بارے میں ہے اور ایک کلو وارٹ کے سولر سسٹم کی انسولیشن کے دوران میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ زیادہ وقت ویڈیوز ریکارڈنگ میں گزار سکوں تو یہ ایک سے زیادہ ویڈیوز میں آپ کو یہ ایک کلو وارٹ کا جو سولر سسٹم ہے اس کی تفصیل میں آپ کو بتا سکوں گا اس میں ہم نے ٹائگر کمپنی کے سولر پینلز استعمال کی ہیں لائن کمپنی کی ایل ایڈی لائٹس ہیں خوششید کمپنی کے فینز ہیں اور اس کے ساتھ اے جی ایس کمپنی کی بیٹری ہے ایپسن کمپنی کا ایم پی پی ٹی چارج کنٹرولر ہے اور اس کے علاوہ بھی اس ویڈیو میں جو کہ ایک سے زیادہ حصوں پر مشتمل ہوگی اس میں بہت کچھ ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو ایک کلو وارٹ سولر سسٹم کی ہے اس کے ایک سے زیادہ حصے ہوں گے پارٹ ون پارٹ ٹو پارٹ تھری کر کے تو آپ ان سب کو ڈیٹیل میں پوری ویڈیو دیکھیں گے انشاءاللہ تاکہ اس کے اندر جتنی بھی تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا بہت ساری ایسی باتیں ہوتی ہیں جو آپ ویڈیو پر سوالات کی صورت میں پوچھ رہے ہوتے ہیں کمنٹس میں پوچھ رہے ہوتے ہیں تو ان ویڈیوز میں آپ کو بہت سارے سوالوں کے جواب انشاءاللہ ملیں گے جیسے کہ ایک سوال یہ بہت زیادہ پوچھا جا رہا تھا کہ ایپسنگ اپنی کے چارج کنٹرولر کے بارے میں اپنے ویڈیو نہیں بنائی ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے سب سے زیادہ ایک شکایت پچھلی جو ہے وہ کئی ویڈیوز کے کمنٹس میں مجھے ملے کہ یار ایل ایڈی لائٹس ہماری بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہیں بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں تو اس کا کوئی حل بتائیں تو اس کا جواب بھی آپ کو ان ویڈیوز میں مل جائے گا انشاءاللہ اسی طرح سے جو سولر سسٹم کے لیے ہم سولر پینلز انسٹال کرتے ہیں انہیں جو فٹ کرتے ہیں تو اس کا صحیح طریقہ کار کیا ہے کس طرح سے انہیں فٹ کرنا چاہیے اس کا لیٹیٹیوٹ اینگل کیا ہوتا ہے اس کا ٹلٹ اینگل کیا ہوتا ہے تو یہ ساری باتیں بھی انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آسان لفظوں میں آپ کو بتا سکوں خیر تمہید تو بہت لمبے ہو گئی ہے آئیے موضوع پہ آتے ہیں یہ ٹائگر کمپنی کے 170 وات کے 6 سولر پینلز ہیں اور ایک باکس کے اندر دو پینلز ہوتے ہیں اور ٹوٹل یہ 6 پینلز ہیں 170 وات کے 6 پینلز ہیں وہ تقریباً ایک کلو وات کا سولر سسٹم بن جاتا ہے آپ انہیں آپس میں جب پلس کریں گے تو یہ ایک کلو وات کے قریب آپ کو ڈی سی کرنٹ کی صورت میں ایک ہزار وات پروائٹ کریں گے اچھا ان سولر پینلز کی ایک سال کی گارنٹی ہے اچھا وارنٹی نہیں ہے مین پوائنٹ یہ ہے کہ یہ وارنٹی میں نہیں ہیں گارنٹی میں ہیں جو لوگ وارنٹی اور گارنٹی کا فرق نہیں سمجھتے انہیں آسان لفظوں میں میں بتا دیتا ہوں کہ اگر ایک سال میں ان سولر پینلز کو کچھ بھی ہو جاتا ہے ان میں کوئی بھی خرابی آ جاتی ہے تو کمپنی ہمیں نیا سولر پینل دے گی ریپیئر کر کے یا اسی کے اندر کچھ تبدیلیاں کر کے وہ ہمیں پرانا سولر پینل نہیں دے گی بلکہ بالکل نیا سولر پینل ہمیں ملے گا اور ٹائگر کمپنی کے جو سولر پینلز ہیں یہ آپ کو نورانی الیکٹرونک سے مل جائیں گے صدر میں کراچی صدر میں اس کی شاپ ہے ڈسکریپشن میں میں لنک ڈال دوں گا آپ رابطہ کرنا چاہیں سولر پینلز کیلئے تو آپ رابطہ کر سکیں گے ان سے میں نے اجازت لے لی تھی اس بات کی اچھا سولر پینلز کو لگاتے ہوئے سب سے زیادہ جس بات کی احتیاط کرنی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ سولر پینلز سے ہی رخ پہ لگائے جائیں تو پاکستان میں ہمارے ہاں جو سولر پینلز کو لگایا جاتا ہے تو وہ ساؤتھ فیسنگ پہ لگایا جاتا ہے تو ساؤتھ فیسنگ پہ لگانے کے لیے ہم کسی بھی جو انڈرویڈ موبائل ہیں اس کے اندر گوگل کا جو پلے سٹور ہے وہاں سے آپ ایک کمپاس جو ہے اسے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے آپ یہاں دیکھ بھی رہے ہیں سکرین پہ موبائل میں ہم نے کمپاس کون کر دیا ہے تو اس کمپاس کی مدد سے ہم یہ دیکھ لیں گے کہ ہمارا جو ساؤتھ سائڈ ہے وہ کونسی ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اس کے ساتھ ایک چینل پٹی ہے یہ بسیکلی جسے ہم اسکیل کے طور پہ یوز کر رہے ہیں لائن لگانے کے لیے تو ہم نے اسے یہاں پہ رکھ دیا ہے اور ہم چاک کی مدد سے ایک لائن لگا رہے ہیں تاکہ ہم صحیح ساؤتھ سائٹ کو یہاں زمین پر نشان کی صورت میں حاصل کر لیں اس کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہاں پہ ہم اپنے سولر پینلز کے سٹینڈز کو فٹ کریں گے تو تو ویڈیو چونکہ زیادہ لمبی نہ ہو جائے اس لئے اگلے حصے میں ہم آپ کو اس کی فٹنگ وغیرہ اور اس کی باقی تفصیل بتائیں گے سولر پینلز کی قیمت میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک سولر پینل ہمیں سات ہزار روپے کا ٹائگر کمپنی کا ملا ہے ملیں گے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سا خیال رکھے گا سولر سسٹم ضرور لگائیے اپنی بجلی خود بنائیے اور بجلی کے بینوں سے جان چھڑائیے اللہ حافظ ملیں گے ملیں گے